لبائی 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی ہم رکے نہیں ہیں یا نبی ہم جھکے نہیں ہیں یا نبی ہم بکے نہیں ہیں یا نبی تیرے دین کی خاطر یا نبی ہم بڑھتے رہیں گے یا نبی تیری شان کی خاطر یا نبی ہم جان بھی دیں گے یا نبی میں مر بھی گیا تو یا نبی میرے کفن پہ لکھنا یا نبی میری قبر پہ لکھنا یا نبی چھایا چھایا دین چھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے آج راولپنڈی میں جامع مسجد غازی ممتاز حسین قادری شہید قدسہ سیرالعزیز کے اندر تحریک سرات مستقیم دویین راولپنڈی کا اجلاس منقض ہوا جس میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اسلام کے سینئر رحمہ استاذ العلماء حضرت مفتی مختار علی رزوی صاحب زیدہ شرفوہو اور مولانا محمد دعود عالم صاحب اور دیگر کثیر تعداد میں علماء کرام نے شرکت کی تحریک سرات مستقیم راولپنڈی دویین اور زلہ راولپنڈی کے لحاظ سے اہم فیصلہ کیا گیا تمام دوستوں کی مشاورت سے تحریک سرات مستقیم دویین راولپنڈی کے لئے امیر کے منصب پر حضرت مولانا محمد شبیر احمد چشتی صاحب کو منتخب کیا گیا ہے نائب امیر دویین راولپنڈی حضرت مولانا محمد رفیق رزوی صاحب نازم اعلی دویین راولپنڈی علامہ محمد اشفاق سابری صاحب نائب نازم اعلی مفتی محمد شہباز نصیر جلالی صاحب سیکٹری دویین راولپنڈی محترم طالب حسین صاحب زلہ راولپنڈی تحریک سرات مستقیم کے امیر کے منصب پر منتخب کیا گیا ہے مفتی محمد فیضان جلالی صاحب اور نازم اعلی زلہ راولپنڈی مفتی محمد مدسر رزوی صاحب اور ان کے ساتھ نائب نازم کے طور پر قاری محمد اعجاز اتاری صاحب اس کے ساتھ الغالبون جو ہمارا یوت فنگ ہے اسلام آباد کے صدر منتخب کیے گئے ہیں عزیزم علی احمد صاحب اور راولپنڈی الغالبون کے صدر محمد نعمان اتاری صاحب انہیں منتخب کیا گیا ہے اس وقت تحصیل تحریک سرات مستقیم کے امیر مفتی محمد عارف محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے علاوہ تحریک سرات مستقیم اسلام آباد کے رہنما مولانا محمد راشد علی رزوی صاحب اور دیگر احباب بھی جلوہ گر ہیں یہ دویجنل تنظیم انشاءاللہ دو مہینے کے اندر ازلا کی تنظیمات مکمل کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ازلا میں تحصیل سطح پر تنظیمات جو ہیں وہ بنانا ان کی ذمہ داری ہے اب آگے رمضان آ رہا ہے تو تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام خصوصی طور پر فہم دین کورسز سرات مستقیم کورسز اور دیگر جو تعلیمی تحقیقی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لحاظ سے آگے کام مسلسل شروع کیا جائے بالخصوص جو گرمیوں کی تاتیلات ہیں ان میں سکولوں اور کالجوں کے بچے جو ہیں ان کے لحاظ سے شارٹ کورسز کروائے جائیں اور ساتھ ہی مہنامہ فکر مستقیم کے لحاظ سے اس کا احتمام بچوں طلباء کے لحاظ سے ایک مطالعہ کا احتمام کیا جائے اور اقامت دین پروگرام جو ہمارے ہو رہے ہیں ان کے سنوانے کے لحاظ سے بھی بندوبست کیا جائے انشاءاللہ آگے اس کا ایک منشور لحیہ تفصیلی لحیہ عمل پھر پیش کیا جائے گا جس کے مطابق سارے امور اللہ کے فضل سے مزید آگے بڑھیں گے اس ملک میں نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمرانی ناموس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور غلبہ اسلام اور پاکستان کے استحقام کی خاطر جو ہمارا پلیٹ فارم ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اسلام اس کی بھی انشاءاللہ تنظیم نوع ہوگی اور اصلاح عقیدہ اصلاح عمل اصلاح معاملات اور اصلاح نظام کے لحاظ سے جو ہمارا منشور ہے تحریک صلی اللہ مصطفی کا اس کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ مزید آگے کاروان اللہ کے فضل سے منزل کی طرف بڑھے گا جتنے عدوں پر آج اس اجلاس میں نامزدگی کی گئی ہے ان تمام عدداران کو بطری کے احسن یہ ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے حدیث شریف میں ہے جب کوئی شخص عدہ مانگ کے لیتا ہے تو پھر اس کو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور جب اس کو اس کا احل سمجھتے ہوئے اس کے ذمہ کوئی ڈیوٹی لگائی جائے کوئی عدہ دیا جائے تو اللہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ اس کے تعامن کے لیے معین فرما دیتا تو ہمارے اس اجلاس میں جن جن حضرات کو عدے دیئے گئے ہیں ان میں سے کسی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی کسی عدے کے لحاظ سے ایک دینی ذمہ داری کے لحاظ سے حسن گمان اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے یہ عدہ جات تقسیم کیے گئے ہیں اور میں اپنی طرف سے ان تمام حضرات کو حدیہ تبریق بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو اس عظیم مشن میں کامیابی عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین